موسیقی 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 سلام پاکستان میں خوش آمدید اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی وقت ہوتا ہے ڈاکٹر خورم مشیر کے آنے کا اور ڈاکٹر خورم مشیر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے آپ کی کاؤز بھی لیں گے اور مسئل و مسائل بھی سولف کر دیں گے اسلام علیکم آپ بڑی اچھی لگ رہی ہے بال وال بڑے سیٹ ہو رہے ہیں آج میں پتا ہے میرے بال میں تھوڑا سے یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی کر رہی تھی بالوں کا پروٹین بارہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ پہ ٹریٹمنٹ لیتے لیتے لیکن وہ آپ میں جو ایک دیسی روٹکا بتایا تھا کیونکہ آپ کے بالوں کو نریشمنٹ کی ایک نیچرل غزہ کی بھی ضرورت ہو جائے تو آپ دونوں چیزیں ساتھ کریں میرے بال انتہا سے بھی زیادہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹوٹکا ہے جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نہ بولے کہ جنب اس ہو کے اکثر لوگ شروع کا شروع ملکل دیتے ہیں بلکل ان لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہے کہ وہ جو ہے دیکھیں یہ سبھی یہ والے بال میں اٹھ جاتے ہیں یہ بہت چھوٹ ہیں تو یہ لمبے ہو رہے ہیں تو اس لئے یہ والے اٹھ جاتے ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں یہ پہ نہیں جائے گا یہ اکثر اٹھتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اٹھ جو گروہ برابن نہیں ہے لیکن دیسے آئیکن فیل کے برے بال جو نب بہت زیادہ باؤنسی ہو گئے ہیں باؤنسی ہو گئے ہیں مدر یہ کہ شائن آگئی ہے اور ایک لائیس ہے تو میں نے اس کے کافی حد تک جو نبی یہ بہت دریائی ہو گئے تھے بلکل وہ آپ کا ٹوٹ کا بتا دوں بتائیں پلیز اچھا یہ ایسے خورم کو بتانا چاہیے کہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں خورم کی شائشہ پھی رہے ہیں میں بتاتے ہوں آپ کو میں نے ایک انڈے کی زردی لی صرف زردی انڈے کا سفیدی نہیں صرف زردی لی ہے اس کے اندر ڈالا ہے تقریباً ون پورٹ سے بھی تھوڑا سا کام بطلب 2 ٹیبل سپون آپ اس کے لیے لیں سرسو کا تیل کے 2 سے 3 ٹیبل سپون سرسو کا تیل بلکل اور آدھا کپ دہی بلکل ان تینوں کو اچھی طرح مکس کریں اور آپ پورا جڑوں سے لے کر بھالوں کے نیچے تک آپ لگائیں اور کم از کم اس کو آدھا گھنٹا رکھیں اگر آپ چاہے تو اس کو کور کر لیں سر کو کسی بھی تھیلی سے یا آپ ٹاور بہت ہیوی ہو جاتا ہے ٹاور کے پہن لے تو اس سے کافی حد تک اچھا ہو جاتا ہے اس کے آپ دیکھیں آپ اتنی دعائیں دیں گے مجھ کو اور ڈاکٹر خورم کو بہت زیادہ دعائیں دیں گے جن لوگ کو یہ پریشان نہیں لیکن یہ کہ جو آپ کو ماس بھی بتایا تو وہ بھی آپ لوگ جانا ساتھ ساتھ لگاتے رہے ہیں اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بات کریں اسلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ شاگر صابر لاہور سے بات کر رہی ہوں جی جی کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے الحمدللہ الحمدللہ بہت شکریہ سے پہلے تو یہی کہ آپ لوگوں کی کال مل گئی اور آپ لوگوں نے آجے تو کر دی کہ میں ڈاکٹر خورم سے بات کر سکتے ہیں میں کپنے اچھا سے ڈاکٹر خورم سے بات کرنا چاہتا ہوں بلکل آپ پرے سے پہلے لائن کر جائے ہاں تالکی شاہدی کیسی آپ الحمدلللہ بہت شکریہ سے بات کرنی ہوگی اتنی کہ وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتا ہے اوہ نہیں نہیں آپ بے فکر بات کریں اور انشاءاللہ آپ کی آواز میں اتی پاور ہے اتی پوزیٹیو ہے آپ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا مارنگ میں ایسی پوزیٹیو آواز میں بڑی اچھے لکھتے ہیں ہے نا لوگ نہیں ہونا چاہیے جی جاگا حمدللللہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں ڈیوٹک ہوں شوگر پیشنٹ ہوں اور 40 فلس ہوں اور میرے ساتھ دو تین سال سے یہ ہو رہا ہے کہ شدیوں میں میری کن پر رائٹ سائز پر چھیک چھیک کے اوپر میرا ایک ڈرائی سا پیس بنتا ہے جو بڑا ہوتے ہوتا ہے پورے چھیک کے اوپر ہو جاتا ہے اور اس کے لئے جب بھی میں کسی ڈاکٹر سے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے چھیک رائٹ دیتے ہیں جیسے ابھی مجھے ایک ڈاکٹر میں ایڈوانٹن لی تھی وہ میرے لگانے سے چھیک تو ہو جاتا ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے اور اس نے اٹھنگ بہت زیادہ ہوتی ہے خارش بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل پڑیناس بہت زیادہ ہوتی ہے اور میرے لئے ہر سال یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جی اور وایٹ ساتھ مکم میں یا ریڈ سا ہوتا ہے وایٹ ساتھ ریڈ سا ہوتا ہے نہیں وایٹ وایٹ سا ہوتا ہے ویسے تو ویزیبل نہیں ہوتا جی اچھا یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کھل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے اور اس میں نا ایسے بھی جیسے کوئی میں موسترائز لگاؤں یا کوئی کریم اوپر لگاؤں یا ویلدین لگاؤں تو اتنی مچھے لگتی ہیں نا بہت زیادہ برا نہیں نہیں بلکل سمجھ گیا میں آپ کی بات وہ جب دبا لگاتی ہے کیونکہ ڈیز دوسری ہے وہ دب جاتی ہے دوبارہ ابھر کے آتی ہے ایک پچھر دیکھیں ایک تھوڑی سی آپ دیکھیں گی تو میں اس کے لحاظ سے آپ کو بڑی اچھی کریم بتاؤں گا اور انشاءاللہ ایک غذا بھی بتاؤں گا آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں ایک میرے چھیرے کے اوپر براون تل بہت زیادہ ہو گئے ہیں میری بہنے کہتے ہیں تم تلوں مالا کلچہ بن لی ہو نہیں نہیں یہ دیکھے گا نہیں نہیں وہ بلکل کیونکہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پہلے وائٹ نشان تو دیکھیں ذرہ سا یہ تو پہلے آپ اپر والاisme آئی میں آئے کے بڑ nay ہاں ہ نہیں ہوں ہاں ہی اس طرح سے نا ہاں ہال نہیں ہوں ہیardan بلکل ٹھیک ہے پھر آنچا یہ فنگا انفیکشن ہے ڈکٹر بچارے ڈرمیٹار مرد کے پاس جاتے ہیں یا کس کے پاس جاتے ہیں ڈکٹر میں ایک دفعہ ڈرمیٹارویجز کے پاس بھی جاتی تھیں انہوں نے مجھے کہی تھا ہاں que اور ساتھ میں ایک اور سرگر دھی futbai Origin tienen cash نیمی شروعوں میں سکر ہو گیا تھا لیکن اگری سردیوں میں یہ ببارہ سکت ہوتا ہے جب 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 سکت ہو گیا تھا اچھا تیل جو ہے ماشاءاللہ آپ بڑی گوری چٹی ہوں گی تو اس وجہ سے یہ تیل آجاتے ہوں گے یہ وجہ ہے ہاں ہاں جی اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو تیلوں کا بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو وائٹ نشان کا بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو غزہ کا بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو نشان آپ کو نشانی سٹ اور آدمی بھی دخوا دیتا ہوں یہ شکل بنائم گا یہ تیل کا ہوتا ہے یہ ، دیکھیں بتا کinka پورا ہیں ر docs بھی vitل ٹیٹمٹل سفق جیسے ہیں موازم ہے مشاعر somebody بلکل 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 مجھے لگتا ہے ایک دفتہ درمیتالجس کے پاس بلکل جیٹی بچارے اپنے طور پر دبا دیتے ہیں وہ ہے فنگل انفیکشن اور جیسے فپوندی لگتا ہے دبل روٹی کے فزمیں اور کون سے دوائی کھائیتی وہ انہوں نے دوائی لگتا ہے اچھا وہ مائل سے سٹیرویڈ وہ آپ کو دبا دیتی ہے مگر وہ بیماری تو جیسے کارپیٹ کے نیچے آپ کارپیٹ اٹھا کے پورے گھر کا کچھرا نیچے چھپا دے پھر آپ کارپیٹ آنیں گے پھر باہر آجائے گا تو یہی وہ ہوتا ہے اچھا اس پر کیا کرنا ہے ان کو بڑی زبردہ سی ایک کریم آتی ہے کیتا کونزول کیتا کونزول کیتا کونزول کیتا کونزول کیتا کونزول کیتا کونزول کریم اچھا ایک سوپ آپ لے لیں جس کے اندر آپ خود گھر میں بنائیں کیا کریں آپ دو کپ پانی دو بڑے کپ پانی اس کے اندر ایک چھٹکی ایک چھٹکی پھٹکری ایک سے دو ٹیبل سپون گلفین ایک مٹھی کرشت بادام اور اس کے اندر آپ لے لیں تھوڑا سا سلفر تھوڑا سا سلفر بالکو پنچ ملا کے خوب پکائیں پکانے کے دوران گیندے کی یا گلاب کی پتیاں ڈالیں باہر کے ملک میں ایک ہمتہ اس سے مو دیں بالکل نشان آپ کے آئے گئی نہیں پورے سال یہی کرنا ہے اچھا تیلوں کے لئے بڑا سمپل سا ایک سبھلٹ کھانا شروع کریں سبھا شام پورے ایک مہینے تک دابیٹیز کی پیشنٹ اسے سابت 200 مجی کی سبھا شام ایک مہینے تک اور تیلوں پر کونسی کریں آپ ایک لہورد میں ہیں ایک بڑی فارمیستی انسے کہیں کہ 2% یوریا 10% salicylic acid اس کے اندر ایڈ کریں گی اے سائی کلور جو آپ نے چیپنٹ لگائی تھی 200 گرام اے سائی کلور اور اس کے اندر تھوڑا سا بیٹا میتھاسون بیٹا میتھاسون اے سائی کلور salicylic acid اور یوریا چاہر چیزیں مکس کریں اچھی طرح اسپورٹ کریں ایسا ایسا تیل جو ہے ایسا تیل جو ہے جھڑ جائیں گے جھڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو آگے ہمارے ساتھ اکالر بھی ہمارے ساتھ سوڑے ملائے سارے Matar پاکا رہا کےخاطر سوق ٹھیک ہے جب mange سوجہ ٹھیک ہیں بھائی بھائی جب چیست ٹھیک ہے الان مال نگر شگہ ملو شاب گ خس میں نے آپ کو بتانا تھا نے کام کیا اور ملت گا ہمارے گا ہے اچھا تو اب ہم میں بنت ملا lí pee وہ撵رہ بتائم بخشی اگر بھی ماری بے چالی کے قوش پر بھی اگر ماری بے حسب کاری بھی ملت گر جو اگر یہ ایک مگل کر رہ ہے ملا دنگ یہ ہے ظاہھ لڈکار کے لڈم اور اکھوالences دھونک زمین نیسے تمس یا لو شکریہ قمانکن کر ڈبل دھون لیا واہ واہ ٹھیک ہے بھائی ایک اور بات پوچھنی ہے آپ سے بولو بولو میرا بھانج ہے اس پیروں میں سے بہت سمیل آتی ہے اس پیروں میں سے بہت سمیل آتی ہے اتنی سمیل آتی ہے وہ دس دس بار بھی واش کرتا ہے اوے اوے میں بتاتا ہے بہت اچھی اس کے لئے جا ٹوٹ کا ہے بہت اچھی سال کا ہے وہ وہ دارہ سال کا بہت اچھا ٹوٹ کا ہے ہاں جی بہت اچھا ٹوٹ کا ہے بہت اچھا ٹوٹ کا ہے وہ سوکس اور جوتے پہنے جو سمیل آج آتی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کے لئے چیزیں سمال کرنکی ہو جائے گا ایک اس کے لئے چھوٹا سا پتا دو اس کے لئے امی کو کہنا یا بہن کو کہنا اس کے لئے پیاز تو نہیں کھلاتی پیاز تو کھانے میں نہیں وہ پیاز تو کھاتا ہی نہیں ہے وہ کھاتا ہے وہ کھاتا کھاتا ہے وہ کھاتا کھاتا ہے پہلے اس کی ڈائیٹ بھی اچھی تھی لیکن وہ کھاتا ہی نہیں ہے کھانا بھی چھوڑ گیا برگر اس کو دے دیں اس سے ہم لوگ ان کو منہ کرتے ہیں لیکن وہ منہ نہیں ہوتا برگر بہت کھاتا ہے fram اسے کھاتا ہے بہت کھاتے ہیں بیق کو эксперam میرے چود موسیقا ہم آگے ہیں اور ہم آگے ہیں واپس اور جو کالر آئے تھی ان کی بات کردی بالکل بالکل بلکل پہلے نادیا کی مالک کا اس کا مسئلہ ہو گیا اب بانجے کا مسئلہ ہے دیکھیں یہ جسے بڑی بدبو آتی ہے اور بڑا زبردہ یہ دیکھیں پہلے سسویر دیکھیں پہ بڑا اچھا ٹیٹمنٹ زدہ سب بطا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل اس نے صحیح اشارہ دے دیا کہ میل نریشمنٹ کیوں جیسے بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ فیٹ میں نا یہ آپ کی اروزنز ہو جاتی ہے اور بڑی خراب قسم کی اس میں ایک اگزامپل ہے جی کتاب میں ان لکھی ہوتی ہے وہ نہیں دوں گا کچھ ایک کھانے کی بڑی اچھی چیز ہے جیسے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ میں نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ والی بڑی کومن ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جب یہ شروع ہو تو آپ کو روزانہ ایک بالٹی میں ٹھیک ہے میٹھا سوڈا نیم گرم پانی ٹھیک ہے بالٹی میں سبا شام کیا کرنا ہے نادیا بھانجے کے لیے کہ ایک بالٹی میں نیم گرم پانی ٹھیک ہے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا اور چند کرسٹل یعنی کہ چند ذرے پنکی کے یہ ڈال کے پاؤں دس منٹ کے لیے روزانہ اس میں ڈال لیں اور جب جیسے نکال لیں گے تو اس کے بعد ایک بڑا اچھا ٹریٹمنٹ دیکھیں سب سے کیا کرنا ہے کہ انٹی پرسپرنس یا ایسرنجن جیسے نون ایلکوہولک ایسرنجنٹ ہم لوگوں گوز کرتے ہیں تمہارے جو کپڑوں کا کلر نازیا کے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ لیکھیں اور وہ اچھی طرح کوٹنی بول میں کر کے جہاں جہاں فیٹ میں آتا ہے سبا شام یہ کرنا ہے اس کے اوپر سے تیلکم پاؤڈر لگانا ہے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ چودہ دن تک کھانی ہے گرائسو فلون یہ صرف میں جاتا ہے بچوں کے لیے بارہ سال کر سبا شام ایک ایک تی سپون گرائسو فلون اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ایک آرام سے سوک آتا ہے جو کہ دیکھو نادیا تو بڑی سمیردار ہے میں اس کو بتا جاتا ہوں کہ دیکھیں ایک کریم بنتی ہے جس کو کہلاتے ہیں کاسٹلانیز پینٹ سی اے ایس ٹی ای ڈی 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 ڈ یہ یہ لہور سے بنوانا پڑے گا اس کا گودہ والا مشکل ہے کاسٹلانیز پینٹ ان کو کہنا جی مجھے بنا دے اور اس کے سبا شام پیروں میں انگلیوں کے بیچ میں پیروں میں خوب اچھی طرح سے ابزوب کرنا دیکھنا بلکل اس کے پیروں میں سے سمیل غائب ہو جائے گی اور اس کو بھوک نہیں لگتی ایک بڑا اچھا سر اپنے اس کو بتا رہا ہوں اس کو ایک بوٹل پینی ہے بس ٹریس اوریکس ٹھیک ہے ٹریس اوریکس پینہ ہے ایک بوٹل ختم کریں پھر جیسی نادیا ایک ہفتے میں ختم کر لے گا پھر اگلی اپنے مجھے بتانا اس کی ڈائیٹ اس کی پاؤں اور اس کی بوڈی بہت اچھی کرتے ہیں ٹھیک ہے زبزہ سب بہت اچھے اور بیوار سے دیکھو کولن ان سے بات کریں گے ہلو جی اسلام علیکم اچھلو جو ہوں گی نا ہلو ہلو اسلام علیکم ملکم سلام کیسی نادیا بلکل ٹھیک آکھیں آپ سے کیا حال ہے ٹھیک ہے جی جی خیریت سے یہ دکٹر خوزن سے بات کرنی ہے بلکل کیجے گا جی اسلام علیکم کیسی آپ ہلو ملکم سلام کیسے ہیں دکٹر جی جی بلکل ٹھیک تھا نورین آپ کیسی ہیں ہاں جی ٹھیک ہوں ہے دکٹر جی میں نے آپ کو وہ آپ کے پاس میڈیسن لینے آئی تھی جی جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا لازم چینڈی کیسے مجھے پرابلم ہو رہی تھی تھوڑی یورن میں بہت زیادہ اچھا ہاں ہاں تو میں نے وہ میڈیسن چار دن ہوئے ہیں بند کر دیے اچھا اچھا دو ہفتے کھالی پوری نہیں نہیں میں نے چار دن کی چھوڑ دی ہے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہاں ہاں نوز کے لیے میں نے بتایا تھا مطلب تین بغیرہ اس پر بہت ہی جاتے مجھے یاد آگئے وہاں وائٹ ایڈ اور سارے نا بلکل یاد آ جی جی تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ میڈیسن چینج کر کے دیں گے یا میں وہ کریم لگاتی ہوں کریم بھی لگاؤ اپ کریم لگاؤ ایک ہفتے میں جب بھی ٹائم ہے نورید مجھے دکھا دو یا کوئی بھیجو جس کے ساتھ اپنی موبائل سے پکچر کھیج کے نہ مجھے بھیج دو ٹھیک ہے بلکل اور اس کو کریم لگاتی رہو پھر ٹیبلٹ میں دیکھو چینج کرتا ہوں آپ کی اگر وہ تھوڑا سا سوٹ نہیں کرنا پانی اور خوبیہ پانی اور خوبیہ پروٹس کا اور ایک بڑا اچھا درنک بتا رہو کہ اگر تھوڑا سا یورین میں اگر آج کل گرمیاں شروع ہی ہیں پسینہ زیادہ رہے ہیں جو بہت زیادہ اگر کسی کو بھی جلن ہے نا تو بڑا اچھا میں درنک بتا رہو جس سے آپ کا پوری طور پر جو ہے آپ کے پوری طور پر جو ہے وہ یورین کا وہ بالکل اشو ختم جاگے بڑا اچھا درنک ہے چکے میں نے چھوڑے تو وہ مجھے پروبلم نہیں ہوں میں یہی دیکھ رہی ہے کہ اس پر ہو رہی ہے یا کہ پانی سے کمی سے پانی بھی پیئے ہو سا سا نا پانی تو بھی پیچے بیچے بارہ گلاس آپ دن کے پیچے دس سے بارہ ٹھیک ہے چیلے ٹھیک ہے جا پھر اچھا دیکھیں یہ بڑا کومنٹس ہے ٹھیک ہے پھر ایک سے دو ٹیبل سپون آپ لیں گے لیمن جیس ایک چائے کا چمچہ کرشت براؤن شکر یا میسری اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو ہوتے ہیں لیونڈرز یہ پھول ہوتے ہیں جو بڑے تھوڑے مہنگے ملتے ہیں تھوڑی سی کونٹیٹی ایک دنڈا بھی بہت ہوگا اسے لیا اچھی طرح سے کرش کیا اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کرنے کے بعد تھوڑی سی لونگ ڈال کے آپ روزانہ پی لیں تو آپ دیکھیں بلکل آپ کو یورین کا کوئی اشیو ہو گئی نہیں بس یہ آپ نے کہا ہے کہ لیونڈ اور لیونڈرز ٹھیک ہے مصری لونگ اور پانی پانچ چیلیں ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے اس کو بوائل کریں اور روزانہ پی لیں بڑا کلیر کر کے بڑا اچھی طرح سے آپ کو یورین اچھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم بھالیکم اسلام جی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے ہاں جی شکریہ لگا ٹھیک ٹھیک سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاک ساب جی اسلام علیکم ڈاک ساب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی پیشلے ڈیوڈ جی بلکل لکھوائی تھی جی بلکل لکھوائی تھی بلکل مجھے یاد ہے ہاں جی وہ میں نے تمشنا تھا کہ جو آپ نے مجھے ڈرینک بتایا تھا جی بنانے کے لیے شیر لسان ادرک جی 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 لیمن جوس پالک کے پتے ایک اور آپ نے پتے لکھوائی تھی وہ مس ہو گیا ہم اس سے دو کپ کیونکہ اتنا جب آپ پکائیں گی نا تو تقریباً وہ ڈیڑھ کپ رہ جائے گا اور پورے دن آپ کو ڈیلی ڈیڑھ کپ پینے ڈیڑھ کپ پینے اور جب ساب ایک اور چیز مس ہو گئی یہ جو آپ نے کریم بتائی تھی لگانے کے لیے جی یہ کتنی مقدار اس کی بھی بتا دیں جیسے جیسے آپ کو اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے بلکہ ہلکی ہلکی جو آپ کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں یا بہت کم دی نہیں نورمالی جو سکن پہ آپ کی پوری ابزورب جائے پورا کور کر لے یہ جائیوں کے لیے بتائی تھی بلکہ بلکہ بہت رگڑ کے نہیں بڑے آرام آرام سے بلکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جائیوں جتی جلدی رگڑیں گے ہی ہے وہ تو رگڑ نہ نہیں ہے بلکہ بڑے آرام سے جنٹلی کہتے ہیں رات کے ٹائم رات کے ٹائم بڑا جلدی آپ دیکھیں ایفیکٹ آنا شروع ہو گا اسے کنٹیلیو کریں گے اور مجھے پھر بتائیں گی آپ اگلے اپتے آجی ایفا ہیڈرو آکسیل کریم ایفا ہیڈرو آکسی اے ایچ اے اور انہوں نے کس لئے بتائیں گے ہیڈرو آکسی ایفا ہیڈرو آکسی ہیڈرو آکسی کریم ٹھیک ہے اچھا اور چندل سب یہ کیا ہوتا ہے یہ چندل سندل کا برادہ نہیں چندل چندل کسی بھی دکان سے آنے گا چندل بڑا صاحب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کارکا تکیش شکریہ چندل جو ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ چندل جیسے اگر ہم جیسے اچھی ڈرینک بھی لیتے جیسے اس کے اندر کہتے ہیں تھوڑا اچھا کپر بھی ہے زنک بھی ہے سلور بھی ہے گولد بھی ہے کیونکہ پورے ہمیں تمام منرلز رہی ہوتے تو یہ چندل ایک وائٹش سلوریش ایک ہوتا ہے جیسے آپ کا تکیش بڑا جیسے ہم لوگ پورے انگریز تو نہیں ہو سکتے مگر یہ اچھا رنگ آتا ہے بڑا خوبصور اچھا بڑا آپ کا anti-aging ہے ٹھیک ہے anti-ringling اور anti-melasma anti-pigment بڑا چندل بڑے چندل ہلو جی جی بات کیجئے گا چل آپ کی کال شکریہ بس آپ کئی اور بات کریں تھی ہم بریک پہ جانا تھا تو آپ بات نہیں کر بریک پہ ملتے کہیں نہ جائے سوالہ ہم سوال کرلو پہ بات کرلے پہ سوالہ کسی آپ سوالہ بلکل آپ کیسے بلکل شکریہ ہاں جی جب سے آپ کا شو دول سے چینل پر شروع ہوں اگر آپ سے ٹرائیڈ کر دیوں شکر اللہ کا کہاں میرے کار لگ گئی نہیں آپ کی لگتی رہی کہ وقت ہی ہی تو ہمارا کیوزرے پکا ہوتا ہے نا انشاءاللہ جی 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 میرے کچھ پابلم ہے پلیز میرا کافی ایسے سے پابلم ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے نور ہے گزرا مالا سے بات کریں نورے سہر نورے سہر بالکل جی تو میرے سکن پر نا ریٹ کلر کے دانے بنتے ہیں اور اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ دانوں کا موہ بھی نہیں بنتا ہے اور وہ ریٹ کلر کے بڑے ہوتے جاتے ہیں بلکل اور اس کے بعد دیارے نشانس ہو جاتے ہیں بلکل تو پائنلی آپ کچھ جو بھی بتائیں مجھے جو آپ ٹریکمنٹ بتاتے بھی ہوتے ہیں وہ مجھے ملتی نہیں ہے یہاں سے نہیں نہیں میں آپ کو بڑی اچھی تنورے سہر اچھی یہ بتائیے کہ ہاتھ سے دانے دباتی تو نہیں ہیں آپ زیادہ نہیں تباتی نہیںو لیکن اس کے لئے اچھا ہوتا ہے کہ اس موہبات میں گرمی میں جیادہ بنتے ہیں لیکن سڑی میں بھی ب半 جاتے ہیں ریٹ کلر کے بنتے ہیں اچھا اولی ہوتا ہے یا رف ہوتا ہے چکنا ہوتا ہے یا اولی میں یہ بھی کو بدانے ہوتا ہے ہوتا ہے بہت قائر ہے Water دن جاتے ہیں بہت قادم ریکھے جاتے ہیں بلکل nívelی وہ oppose آپ کو بڑی اپ دیکھو یہ دیکھو ایک اورespace دکھاتاوں جیسے دانے اچھی موٹے موٹے آپ کو ٹھیک ہے بے فکر ہو جاؤ یہ دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی اور اس کے راوہ کچھ سے بجھو آپ نے دوسرے شو پر ایک وہ ڈرینک جی بتایا تھا شہ ہے تو رکھ روز والا بلکل بتایا تھا بلکل مجھے بتایا جی کہ وہ ڈرینک میں ریگولر کر سکتی اور وہ دین میں کتنی بار پینے اور کتنی کانٹی میں پینے بلکل ٹھیک ہے نور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایکنی کا ایشو ہے ناویو دیکھیں اور جتنا نور آپ کو یہ ہوگا جتی جلد آپ کی چھکنی ہوتی ہے تو اس پر بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے دیکھیں سب سے اچھا پیس یہ بنانا ہے آپ کو ٹھیک ہے روزانہ آپ یہ بنا کے پورے چہرے پر لگائیں گی روزانہ آپ کو یا دوپیر کے ٹائم پر چالیس منٹ ٹھیک ہے دیکھیں کیا کرے سب سے امپورٹن یہ کہ آپ کان فلار ٹھیک ہے یعنی مکہ ہی کاتا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گی ایک چمچہ مولتانی میٹی یا وائٹ کلے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ کریں گیati بلکل ڈیع بھی نا جائے خست没有 ساعت شکرہ اس کے اندر ایڈ کریں گی نیو مائسن کریم بلکل دیکھیں اتنی اتنی ایک ون تھرد آپ کی انگلی جو ہوتی ہے ایک تہایی آی کی انگلی کریں نیو مائسن کریم ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گی ساگ ٹھیک ہے جو انٹی ایجنگ بھی ہوتا ہے انٹی رنکلنگ ہوتا ہے اور انٹی مارک جو آپ کی ہوتا ہے وہ اس کے لئے یہ مکس کر کے آپ مکچر لگائیں گی روزانہ فورٹی بینٹس کے لئے اور اس کے بعد ایک اچھے سوپ سے دھو دیں گی جو آپ خود گھر میں بنائیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو سوپ کی پکچر دکھاتا ہوں اور اس میں کیا کیا لگا یہ دیکھیں اس تارہ کا سوپ ہوگا شکل ایسی نہیں ہوگی مگر اس کے اندر چیزیں یہ ہی 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 ہوگی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جیسے تقریباً ایک گھٹھی پودینہ ٹھیک ہے ایک کپ گلسرین ایک کپ سان فرار آئل ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے بورکس کریم ٹھیک ہے آدھا کپ ٹھیک ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بوائل کی جائے گا واتر میں اور جب تقریباً تیار ہو جائیں اس کے اندر آپ ڈالیں گے سی سالٹ ٹھیک ہے بلیک رنگ میں بنے گا اس کو آپ اسے مود ہوئے گا اور یہ صرف یہ ماس لگانا ہے ایک کریم لگانا ہے اور ایک کریم آپ رات کو سوتے ہوئے ایزلک ایسر ٹھیک ہے جلن بلکل تھوڑی سی لیجئے گا مٹھل کے دانے جتنی موائس رائزنگ لوشن میں ملاک کے پوری چہرے پہ لگائیں تمام دانے نکلنا ہے ایکسٹرا اسکین اویلی وہ بلکل غائب ہونا شروع جائے ٹھیک ہے اور ہمارے ساکار کارلون سبال کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹک ٹک بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی سوال کریں جی میں نے دکٹر فرم سے اسکرشن کرنا ہے جی جی سالکر جی کیسے آپ جی میں ایک ہوں آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے آپ جی سر ایک ویک میں نے آپ کا ویٹ کیا ہے آپ کے بابوں کا جی جی نائسکریب چلے جی 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 میں نے ایک ویٹ کیا ہے آپ سے جی جی میری چھوٹی سسٹر ہے ان کو دو سال سے لہ جی کا مسئلہ ہے ان کے گردن پر پوری گردن پھل ہو چکی ہے لڑی سے پہلے ایک نم خائش ہوتی ہے اس کے بعد پھر زخم بن جاتا ہے جی جی زخم کے بعد پھر سکین پھول جاتی ہے بلکل جی بلکل جی سکین کا کلر بھی بران کلر ہو جاتا ہے بلکل تھی بلکل دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ بڑا کومن اچھا وہ بہن کو زیادہ سٹریس تو نہیں لیتی ہے زیادہ نہیں 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 لیتی بلکل نہیں اچھا اس کی غزہ کیسی ہے بہت مسائلیں تو نہیں کھاتی پہلے کھاتی سے پھوٹ دیا اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ پہلے الرجی شروع ہوتی ہے نیک پہ ٹھیک ہے اور اس کو اگر ریڈش ہوتی ہے اس کو خجاتے ہیں یا ہم لوگ اپنی طرح سے کریم لگاتے ہیں اس کی بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی یہ بڑا نیرو ڈرمتائیٹس بہت سوچتے ہیں بلکل جی بلکل جی بہت سوچتے ہیں آیا ڈرمت میں ہے بہت زیارہ عورت سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں چاہیے اب دیکھتے ہیں اس نے رویوں کو کھٹی تو نہیں اس پارے تاکھیں اگر ہم ہم بہت سوچتے ہیں بلکل بتا ہے یہ بڑی کومن کنیشن ہے ایک کریم بڑی اچھی سی آپ کو آرام سے ملے گی دیکھیں P-I-V-O-C-A-T-E Pivocoy Pivocat بڑی اچھی کریم ہے صبح دوپہ رات اچھی طرح سے ابداوب کر کے لگانے ایک گولی رودانہ کھانی ہے For 40 days SIGMAR S-I-G-M-A-R اور جب بھی نہائیں گی جو ایک بہت ہی لائک سا اورنج رنگ کا سوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے نہا نہیں بڑا جلدی سا فرق بڑے گا گلیسرین زیادہ ہوتی ہے ہاں گلیسرین بڑی بھی ہوتی ہے اس کے لئے اس سے نہانے اور ٹیوکیٹ لگانے ٹھیک ہے اور SIGMAR ٹھیک ہے اور دونوں کے لیے بڑا اچھا آپ کے لیے اور نور کے لیے یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سا برنگ ہے جو دونوں پییں گی تہذابیت کیونکہ ایک سیڈیٹی وغیرہ اگر زیادہ ہو ٹھیک ہے اس سے دانے بھی بنتے اور الیڈی بھی آتی ٹھیک ہے بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے وان تھرڈ چمچہ اجھوائین ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ڈالیں گے تقریباً ایک چمچہ کرشت پودینے کی پتیاں ٹھیک ہے اس کے لئے ایٹ ڈالیں گے ایک سے دو کرشت خجور ٹھیک ہے پانی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تھوڑی سی الائچی الائچی کھجور پودینے کی پتیاں اور اجھوائین اجھوائین ٹھیک ہے یہ روزانہ ایک سے ڈیڑھ کپ روزانہ پینے اندر کی جتنی تہذابیت ہے الرجی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے دانے پھوڑے جن لوگ کو پھوڑے پھنسیاں گرمیوں میں ہو رہیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تھنڈا ڈرنک ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہم آئے سے کوئی روزان سے بات کریں گے اسلام علیکم ہلو 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 اچھا یہ لائن کک گئی ہے تو یہ بھالا جب آپ نے درنک پتایا ہے جی نادیا دیکھیں بہت اچھا دیکھیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا دیکھیں اس کے اندر اجھوائین ٹھیک ہے ڈرائیڈ پودینے کی پتیاں ٹھیک ہے اس کے اندر ہے خجور ہے تھوڑی سی الائچی ہے اور یہ دیکھیں ایک سے ڈر ڈرک پانی ٹھیک ہے بڑا ہی زبردست بڑا ریفریشن ڈی ٹھیک ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا شامل رکھیں گے بہت اچھا دانے لوگ اس کو پیس کر مرچے نہ دالیں مرچے نہ پیس کر خالی دہی کے اندر ڈال کر بلکل 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 ایک ناظرین میں انشاءاللہ ہم لوگ دسکاس کرتے رہتے ہیں ایک بڑا اچھا ارک میں نے بتایا بھی تھا وہاں یہاں بنائیں گی بھی انشاءاللہ تو وہ بڑا جو لوگوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے اور اس سے اس کا بھی بڑا اچھا افیکٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایک تو آپ کا ویٹ کام کرتے ہیں گراجولی ایکسرسائز کرنا کھانے کی اتیاد کرنا ہے ضروری ہے اس کا بڑا اچھا اچھا ہم آپ کا وزن کو دورا بگے اسلام علیکم اسلام علیکم سائم صاحبہ سوال کیجئے کہ دکٹر حرم جی اسلام علیکم اپر قلتہ کیسی آپ بلکل طرح ہے بلکل طرح ہے آپ پتہ ہیں آپ کا پرائیوٹ نمبر اچھا کار سوال کرنا ہے کہ دفتہ نہیں آپ ملے گا سائم صاحبہ میرے گا اسلام علیکم اچھا سوال کریں انہوں نے زیادہ کیا ہے ہلا ہلا ہے ایس کیا ہلا ہے ایس کین کا ابریکہ بتاعتہندہ اور ان کے ایس کی اثری مرaalی ہے؟ ایس کیونکہ substance آنکھا اور ایس کین کا اس وقت کسی بایدہ ہاں روضہ ہزیر پانی کے تارalahان پیپتے ہیں؟ پانی جاتب چار سے پانچ کلاس تگوز 4 سے پانچ کلاس کلاس زیگر پانی ترگید ASIAN شاڈی آپ کا کلاس پانی نائی کוی وارک شوک کاری نائی تو کمینجbersٹیا تارqueleیا است اب آپ کو کديک وارکانی ایتی ہیں باز لیا ساتھ آپ ساتھ بيت باتر 대통령 experانا ہے بہترل رکھتے ہیں بے وہ پانی پیش کر رہے تاریریkingان انسان میں پانی کےین ساتھ بات سے باتیں اور بڑی زبردست چیل بٹا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر فرم ایک اور بات میں نے اسے پوچھنے ہی تھی میرے ماما کے باہر میں وہ پوٹی پلس ہے وہ فیس سے رنکل جب ایک ایج ہو جاتی آپ کے رنکل ہونا شروع جاتی ہے بلکل اس کے ساتھ ڈل بھی ہو گیا اچھا تائم بلکل ختم ہو گیا تو ہم جانتے ہیں جلدی سبتائیں ساما پہلے ماما کا پھر آپ کا ٹھیک ہے؟ بلکل دو چمچے ڈود کی بلائی اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک چمچہ بیز ویکس شایدک میں ایک سپورا لیمن کریش کر کے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑی سی ہاف اونگلی جتنی کوجے کیسے کریم مکس کی تھوڑا سا اس طرح کی کریم بنے گی یہ ماما لگائیں گی ٹھیک ہے؟ اور ایک سیبت روزانہ کھانا شروع کریں گی سی کیو ٹین انزائم ٹھیک ہے؟ سایما کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سایما بڑا سمپل تھا دیکھیں آدھا کلو گلاب کی پتی ہیں ٹھیک ہے؟ ڈیل ڈیٹر منڈر وارٹر میں خوب ڈیزولف کریں جب ڈیزولف ہو جائے آج سے دس کترے ٹنکچر آف بینزوین وارٹل بھر لیں صبح شام سپے کریں اچھا اور ایک بڑا اچھا سا ڈرنک بتا رہا ہوں جو سایما کے لیے پورے گھر میں بنا کر رکھ لیں اور روزانہ پورا گھر پی سکتے ٹھیک ہے؟ تقریباً ایک کلو آپ لے لیں گی انگور آج کل سی ویناس کا ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح سے میش کیا ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ نے اور مزید تھوڑی سی مصری ڈالی ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ایڈ کیا آپ نے تھوڑی سی لانگ، الائچی اور دارچی نے خوب اچھی طرح سے مکچر بنایا تیار کیا مکچر بن گیا تو اس کے اندر آپ نے ایڈ کیا ایک سے دو انجیریں اور یہ صبح سے رات تک ڈیڑھ دو ڈھائی کب پی جائیں آپ دیکھیں کتنے آپ کی رنگ بڑا کھلنا خوبصورت ہو جائے گا چاہنے جی سید آئیں کہ سو مچ بہت بہت شکریہ نادیا بلکل پتہ نہیں چلتا چلتے ہیں انگلیس سیگمنٹ کی طرف آپ لوگ کہیں نہ جائے خواتین کسی بھی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں مردوں کے ساتھ زندگی کی ہر شعبے میں ان کی ایکل پارٹسپیشن ضروری ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین کی صلاحیتیں کسی طرح بھی کم نہیں لیکن اب تک سوسائیٹی ورکنگ وومین کو ان کا وہ جائز مقام نہیں دے پائے جس کی وہ مستحق ہیں یہ کھلا سچ ہے کہ دنیا بھر میں کام کرنے والے خواتین مختلف امتیاز کا شکار ہیں یہ ایک انتہائی افسوسناک عمر ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ان کو معاوضہ بھی کم دیا جاتا ہے جبکہ دن بھر کام کرنے کے بعد ان خواتین کو اپنے گھر کی کاموں سے بھی عہدہ برا ہونا پڑتا ہے دوسری جانب خواتین کا گھروں سے باہر نکل کر کام کرنا بھی ہمارے معاشرے میں قابلے قبول نہیں ہے جبکہ دنیا بھر میں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جی ویلکم بیک اور آج ہم بہت اہم سبجیکٹ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے ورکنگ ومن کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے لیور کیٹیکری بھی اور وہ کیٹیکری جو پروفیشنل بھی ہے دونوں کے حوالے سے بات کریں گے ان کے تھوٹے سے مسئل و مسائل بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور یہ کہ ان کو سالک کسنا سے کیا جا سکتا ہے تو اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے سب موجود ہے ریحانا صاحبہ جو اس وقت خود ایک ورکنگ لیڈی ہے جو اس حوالے سے ہمیں بتا سکتی ہے سمرہ ملک ٹی وی پریزنٹر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے جوب بھی کر رہی ہیں تو یہ بہت سی چیزیں جو ہے آپ کو کلیرلی جو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا لڑکیوں کو بیسکلی پرابیمز آتے ہیں تو ہم ریحانا جی سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم دونوں کٹیگریز جو ہے ان کو ڈیوائیٹ کر دیں کہ ایک تو لیبر ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے پروفیشنل لیبر کے کہاں کا مسئلہ مسائل آتے ہیں اور پروفیشنل جو ان کے مسئلہ مسائل کہاں پر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو لیبر وومن ہے وہ اس میں ہوم بیس ورکرز آ جاتے ہیں اس میں وہ خواتین آ جاتے ہیں جو فیکٹریز میں کام کرتی ہیں جو مختلف جگہاں جہاں پیکنگ ہوتی ہیں وہاں وہ ہوتی ہیں اور وہاں پہ ان کے مظاہرے ان کے مسائل بہت بنیادی نویت تھی اور وہ بہت تکلیف دے صورتحال میں کام کر رہے ہیں کمپیرٹیولی وہ خواتین جو ہائی پروفائل ورکنگ وومن ہیں اور وہ اچھے ڈیزگنیشن پر ہیں ان کو کمپیرٹیولی ان کے پاس فیسلیٹیز تو ہیں اور ان کے ارننگ بھی مچ مور بیٹر دن ہوم بیس ورکرز اور لیبر ورکنگ وومن ان کے مقابلے میں ان کی ارننگ بھی بہتر ہے تو اب جو ہماری ورکر خاتون ہے جو فیکٹری میں کام کر رہی ہے یا گھر پہ بیٹھی کام کر رہی ہے اس کے لیے سہولیات جو ہماری ورکنگ وومن ویل فریڈ ٹرس جو ہم نے سرویز کیے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو ہمارے سامنے تو یہ ریزلٹس آئے ہیں اور ہماری اپنی پرسنل اوبزرویشن بھی ہے کہ وہ انتہائی نامسائد حالات میں اس وقت کام کر رہی ہیں اور اتنی ایفرٹ کے بعد بھی ان کے پاس ان کی انکم جنریشن اتنی نہیں ہے وہ اتنی انکم نہیں جنریٹ کر پاتی کہ اپنی فیملی کو ایک ہلتی انوائرمنٹ میں ان کو وہ آگے لے کر چلسے اچھا ایک اور بات جہاں پہ گاتے ہیں ہمارا جی صرف آپ سے میں جانا چاہوں گی کہ وہ کون سے کٹیگری ہوتی ہے جو سپیشلی بہا نکل کر کام کر رہے ہیں ان کی کیا ضروریات ہوتی ہیں نازیہ تھانکیو فور انوائیٹنگ اس اور اتنا ایمپورٹنٹ ٹوپک پہ میں جو بینگ جارنلز کانٹینٹس دیکھتی ہوں اچھام فورitzer انوائیٹھ پ پہ ہماری ایک کلاس جو کٹیگری ہے جو ہم جیسے ایکسپرٹیز بھی کہتے ہیں جیسے پروفیشن بھی کہتے ہیں جیسے جرنلزم ہے میڈیسن ہے لاؤ ہے یہ پروفیشن ہم پروفیشن کرتے ہیں ہمیں آنا پڑتا ہے اور یہ ایک یعنی اس میں پیکٹسنگ ضروری ہوتی ہے تو یہ ایک ریکوائرمنٹ تو ہو سکتی ہے کہ ہم اس پروفیشن کو پروفیشن کرنے کے واسطے نکلیں لیکن مین ڈائنامک جو ہوتا ہے باہر نکلنے لیکن یہ کسی بھی خاتون کا وہ فینانس ہوتی ہوتا ہے فینانس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ پیسے کھانے کے لیے یہ نکلنے لیکن آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی خاتون فتحسیک اور فن باہر نہیں نکلتی ہے ہمارے ہاں سوسائنی میں ایک مین سیٹ ہے کہ وہر وہ عورت جو باہر نکلتی ہے لیبر کلاس کے لیے تھوڑی بھی سمپتی فیکٹر تو ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے تو وہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھنے میں تو مزدوم نہیں لگتے ہیں لیکن ہم کن کن ریزن کی وجہ سے باہ رہتے ہیں No one knows. Even if let's suppose I do not have any financial reasons which I perhaps I do not have. لیکن کیا میں basic being or human being اتنی competent نہیں ہو ساتی جتا ایک male journalist ہوتا ہے جتا ایک male marketer ہوتا ہے م既ب کیوں کیوں کہوں کیوں کیوں اس سرہہ مجھویا ہے کہ اس نے زیادہ گئی میرا اپنا خیالت ہے ہم سب کانٹیننٹس ہم نے جو مین سیٹ ہیریٹیج کیا ہے وہ اس کا ہسہ ہے اور اس میں بہت زیادہ کونٹر بیوٹ کرتے ہیں وہ کمپیکس جو ہمارے براٹ اپ میں مردوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں سپریوریٹی کمپلیٹس ہے وہ ابھی تک آپ کے سمجھتے ہیں کہ مردوں کے ذہن میں یہ چیز ہے بلکل ہے بلکل ہے اچھا جب آپ کو ہماری کمپلیٹن سے جب ڈیل کرنا پڑتا ہے نا بیسیکلی بیئنگ وومن پروفیشنل آپ کو بھی پتا ہے گلاس سیلنگ افیکٹس ہوتے ہیں کوئی خاتون اس لیڈر تک نہیں جا سکتی جس کے لیے راستے مردوں کے لیے آسانی سے کھلتے ہیں کیوں یہ گلاس سیلنگ افیکٹس ہوتا ہے کہ جہاں پر سمرا بھی اس بارے میں اچھا ہی بتائیں گے کہ لڑکیاں آپس میں لڑکیوں کو بھی اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہیں جبکہ کرنا چاہیے اس پہ سپورٹ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک لڑکی اگر آگے بڑھ رہی ہے تو کسی طرح سے اس کو سائٹ پر کرو کہ میں آگے بڑھ جاؤں یا اس کو کسی اور لڑکی کی ترقی میں بھی خوشی نہیں ہوتی ہے بلکل absolutely personally speaking میں خود میریے کے لاؤں بھی as you've said کہ جاوب کرتی ہوں I've come across many instances جہاں پہ مدلہ personally میرے ساتھ لڑکیوں نے تو نہیں کیا اتنا بٹ جب آپ ملو فیمل کے comparison پہ آتے ہیں competence جیسے انہوں نے کہا بہت بڑا فاکٹر ہے کہ لڑکی جو ہے in comparison to somebody who is a male person زیادہ آگے بڑھا ہوتی تو ہمیشہ اس کے لئے پڑی کی جاتی personally میری لئے بھی recent experience تھا کہ i was doing very well at a certain place job کرتے ہوئے تو اس کے بعد اس طرح کی uncanny and strange situations میں آپ کو ڈال دیا جاتا professionally جہاں پہ آپ being a girl react نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ آپ کے seniors ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائیار کی بنیویا ہر office میں ہائیار کی ہوتی ایک management system جس کے basis پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ اپنا فیڈباک دے کے چینلائز کر کے اپنی problem کو جو ہے لیکن کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے ایسی situation بنا دیتے ہیں جہاں پہ آپ reactive ہوتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے اور وہ آپ کی اس بات کو جو ہے they blow it out of proportion اس کو خیشتان کے بڑا کرتے ہیں اور پھر آپ کی personal behavior اور آپ کی attitude پہ بھی جو ہے وہ خرصیت کرنے لگتے ہیں یہ بہتا ہے ناظی مجھاء اپارٹ اپارٹ ناظی مجھے اپارٹ ایسا اپارٹ اپارٹ ناظی مجھے میں پنگ کالیز کی زیادہ بات کروں گی وہ ایک سمپتی فیکٹر تو گین کرنا چاہ رہے ہیں کچھ کمیاں ہمارے میں بھی ہیں مطلب کس طرح سے گین کرتے ہیں اگر ایک سیکریٹری ہے یا وہ خاتون جو بھی مینجر پوزیشن پر آئی ہے کیونکس ہاتھ že رانہ کنا سمپک یہاں اپنے اپنے اپنی اجیز کی ضرورت یا یہاں southwestہ ہمارے میں بھی اور چلئی سامنا لگتا ہے یا اختیwierیں بھی بھا stage اور شبیر پوزیسان کچھ بھی ہے سی صرفug hunt لیکن یہ چھپکے سنکر کا چلے جاتے ہیں اور آجاتے ہیں بلکل بلکل یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کرے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو رسلس میں بات کریں گے لیکن بریک کے بعد تبکاتی تقسیم کے تحت اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپر کلاس کی خواتین کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں نہ تو مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے جوب کرتی ہیں بلکہ صرف اپنے سوشل سٹیٹس کو بڑھانے کی یا اپنا نام نمائع کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں جبکہ ہماری سوسائیٹی کی میرل کلاس وہ طبقہ ہے جنہیں نہ صرف اپنی آمدنی کو بہتر بنانا ہوتا ہے بلکہ میرل کلاس سے وابستہ اپنے تمام مسائل کو بھی حل کرنا ہوتا ہے جہاں تک لوڑ میرل کلاس کا تعلق ہے تو یہ وہ طبقہ ہے جنہیں زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتک محنت کرنا پڑتی ہے خواتین کی ایک بڑی تعداد گارمن فیکٹریز اور دیگر سنتی اداروں سے وابستہ ہے بسوں اور گاڑیوں میں دھکے کھاتی ہوئی یہ خواتین اس صبح آپ کو بس ٹاپس پر اپنی تمام تر بیبسی اور مظلومیت کی داستان سناتی نظر آتی ہیں جبکہ دن بھر کی مشکت کے بعد گھر واپسی پر انہیں اپنی خاندان کی دیگر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی فکر لاہک ہوتی ہے گھر میں کام کرنے والی خواتین کا تعلق سوسائٹی کی سب سے نشلی سطح سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر خواتین کے مرد حضرات کوئی کام کاج نہیں تھے اور اکثر نشے کے عادی بھی ہوتے ہیں یہ مرد حضرات اکثر اوقات اپنی بیویوں سے نہائیت تشدد آمے سلوک بھی کرتے ہیں مشکلات یہ ہے ہم لوگ جاتے میری جوان بیٹیاں گھر میں وہ بھارتن پینڈ ہوں میں خود لاتی کمانے والا کوئی نہیں ہے میرا میں کھانا پکانے کا جاب کرتی ہوں میں رہتی ہوں لیاری بستی میں تو میرا دو بسے ہوتا ہے جو دو بسے بدلی کر کے جانا ہوتا ہے میرا ستر روپر اس کا کرے لگتا ہے اور میرا شاہر سرپے نہیں ہے میں بچوں کو لے کے آج گیارہ سال ہوگا ہے بیبا ہوں اس مسئلہ کے لیے میرا آٹھ ہزار روپر سیلری ہے آٹھ ہزار میں اس میں سے ساتھ روپر اس کا کرے لگ جاتے ہیں جو دو بیٹا کمانے والا تھا وہ تو نشائی ہے میرے نائی اتنی ہے تو گھر کے خواہر پورے نہیں ہوتے بچے بھی کریں بیوی بھی کریں تو شوہر بھی کریں پھر بھی کم پڑتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ چیز ہے ہماری بچی بھی لگتی ہے ہم سب ہی لگتے ہیں ہم سب سے بات چیز کریں گے تو میں صحیح بتاؤں گی جو پورا گھر لگتا ہے پچاس کس کپڑا ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں پچاس ہی رپے دیتے ہیں دیتا نہیں دے رہے ہیں سارے دنسی کو توڑتے ہیں اور میرے گر میں توڑنے والے جنہیں چار بچی ہیں اور میری بھی اکھ میں سے بس روشنی ختم ہو رہی ہے گر کے حالات بھی مکان تھے اپنا جوڑ نہیں بلوں بس ایسا اپنا جوڑا جوڑا ایسے بنا نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرایا نہیں ہے ہماری پورا بس ایسے گھر کے علاہت ہیں خرچیں نہیں پورا ہو رہے ہیں کامیل پارک پہ کام کرتے ہیں چھ ہزار روپیا تنکھا ہے دو ہزار روپیا کرایا جاتا ہے جس میں سے چار ہزار بچتا ہے وہ چار ہزار میں سمیلی کے تان گھر سیٹ کر کے سب کا پیٹ بڑھتے ہیں میری گھروں کا کام کرتے ہوں کام پہ جاتے ہوں کام پہ سے آتی ہوں پھر ادھر آتی ہوں براشتے میں وہ تکلیب ہوتی ہے کبھی کرایا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا بہت مشکل سے میں ادھر پوچھتی ہوں آرائیٹ ویلکم بیک اور ہم باپس آگئے ہیں آج جو ورکنگ ویمن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پہلے ہم نے آپ کو تھوڑا تا ڈسکس کیا تھا جو پروفیشنل ہی کام کرتی ہیں مدھر پروفیشنل اپنے جو اپنے ماہر ہوتی ہیں اپنے کام میں اور وہ طبقہ جو ذرا سا ڈیفرنٹ کیٹیکریز میں تھے ان کے پروبلمز الگ قسم کے ہوتے ہیں اور وہ خواتین جو لیبر کمیونیٹی کی طرف آ جاتی ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مسئلوں مسائل کافے زیادہ جو ہیں وہ الگ قسم کے ہو جاتے ہیں اچھا ہم آئے ساتھ مجیس ماجد بھی ان سے ہم بات کریں گے اور میری گیس یہاں پر اس وقت موجود ہیں ان سے بھی ڈسکس کریں گے فردر ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم نازیہ کیسے ہوں کیسے آپ سکتا کے خیریت سے ہیں جی بلکل مجیس ماجد آپ کا بڑا اچھا ساتھ ہے ہمارے ساتھ جی جی تو اولیس سے مریلائک گئی ہویا ہے سو میں آئیکان سی ہو کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں آج بڑا امپورٹن سبجیکٹ ہم لے کر آئے ہیں ورکنگ مومن کے حوالے سے تو آپ کچھ کہیں گی آئی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آج کل ہمارا انورویمٹ چل رہا ہے آئی تنگ اچھا ساتھ ہے کہ مطلب آئی لیڈیز کا جب کرنا ہمارے زیادہ موجود ہیں لیکن کچھ بات ایسی ہیں کہ لوگ زیادہ مجبور ہو کے گروپت کے حد ہوں آئی مجیوریٹی ایک اچھا پوائنٹ آیا ہے تینگی بہت 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 چکی ہے بہت بہت چکی ہے بہت بہت چکی ہے جو یہاں پہ پوائنٹ جو لگ رہا تھا جو خواتین کی جو کمنٹس سے کہ مجیوریٹی جو لیبر کمیونٹی کیوں بہا نکلتے کیونکہ ان کے ہاتھ تو بڑی رسٹکشنز ہوتی ہیں ان کو بڑا آئیسولیٹ کر کے رکھا جائے تو ان کا کیا ایسا موقع مطلب ایسا کیسے باقیات ہوتے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بہا نکلتے مجیوریٹی دیکھا جا رہے ہیں مرد حضرات گھر پہ بیٹھے تو اس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس لیے بیٹھے ہوتے کہ وہ منشیات میں آجاتے ہیں یا پھر وہ جو ہے ڈرکس کی طرف آئیے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم جو ہے اوورال چل رہے ہیں جی اس میں نازیہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ ہماری لوور میڈل کلاس ہے یا لیبر کلاس ہے اور یہ جس طرح سنس کرتے ہیں کہ یہ ارن کریں اور لاکے پیسے ہاتھ پہ رکھیں اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں دیں گی یا ان کی ڈیماند پوری نہیں کریں گی تو ان کے لیے گھر کے اندر بھی ایسی خواتی آپ کے بات جب آتی ہیں تو آپ کو سمجھاتے ہیں یا بتاتے ہیں ان کو کس طرح تھے نازیہ ایکچلی ہمارا جو ہمارا سلف امپلویمنٹ کا ہے ہمارا جو بیسک ٹیم ہے جس پہ ہمارا ٹاگ لائن ہے یا جو ہم فالوو کرتے ہیں موٹو کہ ہم مچھلی پکڑ کے نہیں دیتے ہیں مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں ہم سلف امپلویمنٹ پہ کرتے ہیں ایک پہ جس پہ ہم اوورسی کرتے ہیں کہ جب عورت باہر نکلتے ہیں چاہے میں نکلوں چاہے لوگا کی عورت نکلے آپ کی سفر کرنے والی جو جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں آپ کی فاملی ہوتے ہیں that is چلیلرن ہزبند کو چلائیں گھر سے باہر ہوتے ہیں مرز ہزارت باہر ہوتے ہیں بچے جن کو آپ کی قولیٹی ٹائم کی ضرور ہوتے ہیں وہ سفر کر رہے ہماری ویسے ورکی ومن ویلفر 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 پر کام کر رہی ہم اس کو بھی ڈیویلپ کرنا چاہرہے ہیں لیکن ہم ہم سیل پر گھر پہ بیٹھ ہم بیس ہم کرتے ہیں تاکہ آپ فیملی کا جو متاثر نہ بچوں کی پروریش میں کمی ہوتی وہ آپ کی سفزائیٹی میں ریفلیکٹ کرتی اسی اسی بہت اہم چیز اسی نگلجز کو overcome کرنے کے ہم ہوم بیس وومن پہ دوسرا مرد ایک ایک ایڈکشن تو ہوتی ہے ڈرگ کی ایک ایڈکشن ہوتی ہے آپ کو آرام کی اور کام جو آوئی ہے ہم کوشش کرتے کہ خواتین میں آویرنیس کریں کہ کہ آپ کے حق ختم ہوتے ہیں کہ آپ کے حق شروع ہوتے ہیں جب تک یہ آویرنیس میڈیا سوسائیٹی اویرنیس اورتوں میں نہیں جائیں گی وہ اسی طرح مار کھاتی رہیں گی اسی طرح خواتین کو کیا مجبوری کیا یہ مجبوری عورت کی اس کو کرنا پڑتا ہے مجبوری جو ہمارے پر مسلط ہے مجبوری مسلط ہے مجبوری مسلط ہے دین کی نوالیج ہو جائیں ناظرین چھوڑ دیں آپ ایڈوکیشن کو چھوڑ دیں مارک نے کہا میں اپنی ایڈوکیشن کو اپنی سکولنگ سے مکس نہیں کرتا ہوں اسکولنگ شاید نے ایڈوکیشن بہت ایڈوکیشن بہت ایڈوکیشن سمجھتا ہماری جو سکولنگ سسٹم سمجھتے ہیں ایڈوکیشن سمجھتے ہیں کو دین کہ مرد اگر 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 فیٹ کری اس کے بچے کو اس پر دینا لازم مرد پر اگر فوڈ کر سکتا ہے جب آپ کے پاس اپنی رائٹس کی آویرنیس ہوتی ہے آپ کے پاس خود طاقت آتی ہے پرابلم یہی آجاتے کہ یہاں پر خواتین رائٹس کی آویرنیس اور دوسرا یہ کہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے وہ چیز کو جانا وہ اس وقت سائیٹ پر کر دی بچے کو ملتی ہے اس کو پتہ ہو کہ اس کو سف لینا ہی نہیں بلکہ کچھ دینا بھی ہے اس کی کچھ ریسپونس بچے کو سکھاتی ہے کہ تمہیں ریسپیکٹ کرنی ہے اپنی بیوی کی ریسپیکٹ کرنی ہے اپنی کلیکس کی ریسپیکٹ کرنی ہے یہ جب بیسک ایڈوکیشن سٹرونگ ہوں گی تو معاشرے میں اس طرح کے مسائل یہاں پر پہلے جب بھی ہم کو ٹاپک لے کر آتے تو ہمیشہ پیرنٹس کے اوپر سب سے زیادہ نظر ڈالی جاتی کہ وہ بچوں کی لئے کیا کر رہے ہیں سامرہ پروفیشنل اگر یہ دیکھا جائے تو خواتین بہت جلدی آگے نہیں بڑھ پاتی کیونکہ ان کے ایڈوکیشن لیمیٹی ہو جاتی ہے وہ آگے فردر ایڈوکیشن لینا بھی نہیں چاہتی ہیں اور کہتے ہم جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پہ ہیں لیکن جب وہ لوگوں کے بیچ میں آگے کام کرنا شروع کرتی ہیں اس اگر چیز نظر آتی ہے کہ آگے بڑھنے کی لگن جو ہے وہ آٹومیٹکی زیادہ ہونے رکھتی لیکن دیو تو دی بڑھنے 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 لیکن اس پہ سب سے بڑھا آسپیکٹ جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ ریشیو اگر ہم ینگ لڑکیوں کا دیکھیں جو لڑکی اپنا گھر چھوڑی ہیں ریبیلیس ان کے اوپر الزامات لگائیں گے اسپیشلی پیرنٹس سے میں ایک اپیل کروں گی پلیز اپنے گھر کا انوارمنٹ اس کابل بنائیے اتنا اچھا بنائیے کہ اپنی بیتیوں کو خواتین کو خود confidence دیں کہ ان کو کوئی چیز اس طرح کوئی انتہائی قدم نہ اٹھانا پڑے کیونکہ گھر چھوڑنے کے بہت ریشیو بڑھ گیا ینگ لڑکیوں سپیشلی کیونکہ بینگ ینگ سٹر میں اس بات پہ اس کو ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ لیبر تبکی خواتین کے مسائل ہیں وہ بھی ارسائے دراز سے چلتے آرہے ہیں لیکن جو ینگ لڑکیاں آج کل گھر چھوڑی ہیں کیونکہ سپیشلی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے جی بہت آزاد خیال ہوں گے بہت آسان ہے اپنی جگہ بنانا لیکن ہت درجہ مشکل ہے اور سپیشلی پیارنٹس گھر کا جو محول بناتے ہیں اور گھر کے اندر ایک لڑکی کو جو آپ کانفرنس نہیں دیتے ہیں اس کو آپ منٹلی اتنا تب ہی وہ ایک سٹپ لیتے ہیں اور جو باہر جا کے اس کو بہر اس کو کسی بھی لیوال پر اسی آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ اس کی بیک بہر 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 ہی کوئی انسان پتھر مارتے ہیں جہاں اس کو درار آگی کھلی سمرا سا سمرا جو بہر آزادی آج ہم دیکھتے ہیں کیا وی بہر نکھو بہر آگی بہر آگی رو بہر ملید جو سمرا آزادی آج ملیدل آج ملیدل آج اگر آج آج لیکن اس کے باوجود آج جو مادر بیدر آزادی ہے آپ ہمارے پیرنس کانٹینز دیکھنے میں ٹی وی کے کانٹینز دیکھنے میں بھی کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی فرم بھی جو ہمارے لیے کانٹینز کے لیے ہماری ایج ویسٹ کے لیے آج آپ نے بچے کے لیے میڈیا فیلٹر کیا ہی نہیں ہے آپ نے اس کو سفٹ کیا ہی نہیں ہے آپ نے اوپن کر دیا ہے وہ بھاگتی سفوکیشن کی وجہ سے نہیں ہے وہ بھاگتی اس کے لیے اس کو اور اڑنے کے لیے آزاد آسمان چاہیے اور اس کو دکھ رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ پیچر جو ہوتا ہے اس کے ایک سائیڈ ہوتی ہے اس کے دوسرے سائیڈ ہوتی ہے اس کے دوسرے سائیڈ ہوتی ہے جتنا گلائمروس آپ کا میڈیا ہے پورٹریے کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا سفر بھی کر رہے ہیں آپ یہ پورٹریے کرنا بھول جاتے ہیں مطلب ایک آپ نے ایک لائن جو ہے سنسر سام کو جس کا آپ نے بنایا ہے آپ نے ایک بہتر کر دیا چمک دھما آپ بتائیے کہ آپ بینگ نازیا مجھے بھی ایک بینگ ای وومن بینگ ای سوشل فگر ایک سوشل فگر تو ہوگا نا کوئی رول تو ہوگا نا اپ کی زندگی میں ایک 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 پرابلم جو بیچ میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ جب کمانے کے لیے بھا جاتی ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے کماری ہوتی ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں اس وقت تک سیف کرتی ہے اور وہ سب کچھ فیملی کو دے اس پہ سایکلوجیکلی بھی بڑا ایک پر ہے اس پہ ایک بہتر ہے کہ ورکنگ وومن ویلفیر ٹرس نے ہم نے خاص طور پر اس چیز کو فوکس کیا اور ہماری observation اور reading ہے کہ ساتھ ساتھ کانسلنگ کی ضرورت ہے at every level چاہے وہ لوگر میلل کلاس کی آرکر ہو کانسلنگ دے گے اس کے لیے ہم نے کانسلنگ کی بیلڈنگ بھی کرتے اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ہمارے آفیس میں ٹوائسہ ویک ہمارے پاس ہم نے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور وہ تخواتی ہیں ماپس ریسٹریشن کرا رہی ہیں اور ان کی پھر کانسلنگ ہوتی ہے وہ اپنے پرابلمس رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی انسائیٹی ہے ڈپریشن ہے ہر چیز کو جو ہے یہ دونوں تب پاتھ آتے ہیں لیبر بھی اور پروفیشن دونوں آتے ہیں سب I think this is very important thank you so much آپوں کا بہت بہت شکریہ اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھا رہا اور یہاں پر جو تھوڑا سا جو میں آپ کو انپوٹ ذرا سا دیتی بھی ضرور جاؤں گی اور یہ کہ کانسلنگ is very important کسی بھی طریقے سے ہو سکے تو جو لیبر تپکہ اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے جہاں پر وہ کام کر رہی ہیں ایٹلیس وہ لوگ ضرور ان کو جو ہے کانسلنگ دنایا اور جہاں پر پروفیشنل خواتین ہیں وہ اپنے لیے یہ انیشیٹت ضرور لے سکتی education بہت امپورٹن ہے جس چیز کے آپ ماہ روز میں آپ اپنی مہارت ضرور حاصل کریں اور اسی ہی پروفیشنل میں کام کریں تاکہ آپ کے بہت سارے مسئلوں مسائل دور اور آپ کو آگے ترقی کے لیے رکاوٹین آئے ابھی چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے تھوڑا کوکنگ بھی کریں گے ہمارے ساتھینے اسلام پاکستان ہمارے ساتھینے بہت اچھی ڈیش بنا رہے ہیں تو اینی سے پوچھتے ہیں کیا بنا رہے ہیں آج میں بنا رہا ہوں چکن کورما جو کہ بڑا ہٹ کے بناوں گا اور ایکچولی آپ نے کافی چانلز پر دیکھا ہوگا کہ کورما بنتا ہے لیکن میں کافی ڈیفرنٹ کچھ انگریڈنس میں شامل کروں گا یہی بات انہوں نے مجھ سے گئی تھی یہی والی بات بلکل بلکل ڈیفرنٹس میں ہمارے ہیں کچھ مسائے جاتے ہیں جسے میری پاس یہاں پہ موجود ہے اچھوٹر ہے چکن میں جو کہ میری پاس 1.5 kg ہے اچھا 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 میری پاس تقریبا 1 cup 1 cup اچھا آدھے کلو کی کھری بے پاس دہی ہے اس کے بعد میری پاس میری پاس بے لیفز ڈیکٹ بے لیفز بے لیفز بے لیفز تیز پات تیز پات تیز پات میری پاس بے لیفز 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 دارچینی چھوٹی اللہچی لونگ اس کے لیفز سونف کچھ ہلدی نمک جو نمک جو نمک دلے گا اور پھر آپ لوگ تاریف پہیں گے اپنی شوہروں سے تم دیفرنٹ کچھ اچھا اس میں ایک اور اگر اس میں ہوا تم طرف ہمیں دلگا ہے ہمیں کھلی سکتا ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی ہمیں دلگا ہے اسی طرح ہمیں دارچین ہمیں پس پس سبت کالی مچ کھڑے گرم مسالیں اور پہلی 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 اویل میں تلسل پہلے 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 سونگ کا ساکالا ہے؟ سونگ Tooaks یہ ہے 1 TdL SP اور جتنے کھڑے ماسالے یہ بھی تنے اُسانیز نہیں ٹی سکتے ہیں ٹھیک چھلی دیا ہے آپ نے اس کو چھلینا ہے ہماری ساکالی حکوم ساکالا ہے گرم جبزہ سا کھڑا چھکا جائیں کچھ خوشبو دینا ہے شروع کرمیں ایک چیز میں نے دیکھا ہے جب بھی آپ ایل میں ماسالے ڈالتے ہیں تو کھانے کا مزہ ایلگ ہی حجاتا ہے بلکل بلکل کیونکہ ایک اروما ایزار ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ کھانا وردار بننے والا ہے اچھا باس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اول میں مسائلہ ڈالنے سے مزہ آتا ہے چیزہ سمجھتے ہیں کہ وہ جل جائیں گے جل جاتے ہیں یا ان کا مزہ آتا ہے وہ جل جانے کا رزن ہی ہے کہ آپ نے فلم بہتے سکی ہوتی اپنی اگر آپ نے فلم کو بلکل دھیمیہ شکریہ کریں گے تو اول میں کبھی بھی وہ جو ہے وہ نہیں ہوتا اچھا لیکن کو مزہ آ لے کا نا بلکل مزہ آ لے کا نا بلکل مزہ آ لکھتا ہے اور ہماری جو فلم سمجھتے ہیں وہ کال بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو مشکرہ لینا ہو کوئی بھی بات کرنی ہو کوئی بھی آپ کو کھانے سے رہا چیز پوچھیں تو پوچھیں گے آپ اس کے کچھے کچھیں؟ اپنا ہی سمیں 1.5kg of my chicken ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کے کچھیں پر اپنے چھکنے بلکل بلکل ہیں ایک نہیں ہے ، انٹھا ہمیں بığı کچھ گی چلikt ہے ، معلوم کی رائعی کچھ دیکھیں ہمیں لٹھولین Jooq ہمیں لطولи چیزیں سک tenía ہے یہ کھالی doitación ہے اس طرح زمان لٹھولین کا پرحضہ دیکھ ریکھی ہے فکر تروipان اس وقت ملکہ میں نے مکس کیا ہے وہ اس میں دالے گا اب اس میں تھوڑا سا یہ بھونے گا ٹھیک ہے؟ اور زیادہ بلکل 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 ابھی تو ان کو وہ ریڈ ہوگا ابھی ہم نے تھوڑا اس کی بھونائی کرنی ہے ہم نے اس چھکن پر ذلن کرنا تھا اچھا تھوڑا سا ذلن کریں گی نہیں ذلن نہیں ہوتا وہ ہمارے لئے بہت اچھا ہو جاتا ہے ارومہ جیتا ہے کہ کھانا بانتا ہے اچھا بانتا ہے لیکن ویجیٹیبیس کی بات کروں گا ویجیٹیبیس زیادہ بھون کے نام بنایاں کیونکہ ان کی اپنے ویٹیمنز جائے ہوگی ہیں اچھا کہ اب نیکس وی انشاءاللہ جو ہے نا کیونکہ ہر سیوٹر موجود ہوں انشاءاللہ تو ہم یہ کریں گے کہ نیکس وی کوئی سبج کی بھی ریسپی بنایں گے بلکل ابھی آج شل ویسے بھی آگئی گرمیاں اور لوگوں کو گھر پر بجے بڑا سوس ہوتا ہے کہ اللہ مطلب ایسے تیرن آلے یہاں مخش draw شکریت تیرن کیا میں اچھا ہے ایک سل میرے ہم � horm م Picم کہ اگر آپ لیڈیز پریشان ہے کہ آپ کے گیس کا بل بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو ہرکی آنچ پر کھانا بنائیں اور the next tip is this کہ آپ لوگ لٹھ ڈھککے بنائیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے گیس کا جو بل ہے وہ کمائے گا اس میں کمیں یہ گیس کا کمائے گا کہ آپ نے اس کو ڈھککا پکایا ہے بالکل ڈھککے پکانے سے بھی گیس کے بل میں بہت فرق پڑتا ہے اچھا وہ کیس طرح سے مطلب یہ کہ جو پککے کا کھانا وہ جلدی پک جائے گا بلکل ہرکی آنچ پر ایک تو ایسے بھی ایک فینامینا ہے کہ جلدی پک جائے گا ہاں 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 یہ سیئے یہ سانٹیفیک کے لیے ایک نیا پتا چلا ہے رسرٹ ہے ہاں ہاں This time check is brought to you by Veves Govoo beautify my life a bright freezer and fridge together جب ثابت کالی میچ دیکھتے ہیں تو اٹھا کے سائٹ پہ پھینگ دیتے ہیں شادیوں میں ہو دائے ادھر سے ادھر دیکھا نیچے پھینگ گیا یہ چیز نہ کرنا دارچینی جو چلیے اس کا یہ فائدہ ہے ایک اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ دارچینی anti-aging effects کو بھی کم کرتی ہے جو خواتین اور حضرات اب تو آج کل حضرات بھی کفی وہ ہیں رنکل پھڑ گیا تو آپ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں لاؤں کا فائدہ یہ ہے اگر آپ کے اکل دار نکل رہی ہوتی ہے اگر آپ اپنے دانتوں میں رکھیں اس کو اور چب آتے نہیں تو آپ کے دان کا درد اس سے خائب ہوگا اچھا یہ چیز میں نے بھی کی تھی میری اکل دار نکل رہی تھی تو میں نے مجھے اور کسی چیز سے کوئی دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ اللہ کی ایسی خدرت ہے ایک چیز سے دوائے یہ جانے یہ بہت زیادہ پتاخین میں بیلکل اچھلیی پتاخین ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آنچ زیادہ مجھے کہیں اچھا اب اس میں سارے اس مطلق مصرح اس میں دالیں گے ٹھیک ہے ائه ایسے ایکس اپس کھوٹ ٹھیک ہے اس بے ایسا کرتا ہوں ابην بھی بیرگ رکھتے آر لے آپ لوگ نے اس میں تکراباً تیکلے بریک شیری پہ الال مشیل سکر بلکل بلکل اور نوانک آپ کا حسب زائکری جائے گا میں اس میں آپ کو میجرمنٹ نہیں مطا ہوں گا کتنی آپ دالیں گے اور پنچ آپ کی جائے گی اس میں ترمیرکی یعنی حل دی ٹھیک ہے اور بس ہم اس کو ابھی بھونیں گے بے کے بعد آئیں پھر آپ کو مزید پروسیجر بہتے ہیں بے کے لیے بے کے لیے کہیں بے کے لیے بے کے لیے کہیں موسیقی جی ویلکم بیک اور ابھی آپ یہ دیکھے گا کہ اس میں ہم نے تھوڑا سا چیزیں ایڈ کی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایڈ کیا ہم نے کیا اس میں ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے دہی دہی کتنا تارا ہے اس میں دہی تکرمین ابھی بلد کرنے لگے اچھا ہمارے جبس جو تینا ٹھیک ہے اور کچھ پیاس تھے جیسے دو سے 3 ہاتھ پیاس اور اس کے لیے بے اور اس کے لیے ہمیں پس ٹومیٹو اور یوگرٹ یوگرٹ ہم نے جو دہی ہے ہم نے 5-6 تیبلا سپون دالا اس میں اور ہم اس بلندر کو ڈال کے اس میں بلند کریں بلند کریں اچھا پیاس ہمیں پہلے لال کر دے بس ہمیں تین پیاس دے بلکل تین پیاس دے اس کو کٹ کر سالنوالا پھر اس میں بلند کر دیا ہے اور اب آپ دیکھیں گا اس کو پورے بلند کیے اچھا یہ بے ایک چیز ہی پوچھوں گی یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کو جسے ہم نے بلند کر دیا لیکن اگر بلندر کسی کے پاس تو پھر وہ کیا کریں اگر کسی کے پاس بلندر نہ ہو تو وہ ان چیزوں کو ڈال سکتا ہے لیکن بھنائی میں ٹائم کافی لگا کیونکہ ٹائم کنجمہ ہی آ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھنائی میں لگ رہا ہے تو چکن کو نکال لیتے ہیں اور پھر بھنائی کر لیتے ہیں ابھی بھی وہ حرابل دستہ ہوتا ہے وہ اس میں پیس لتے ہیں وہ تو خیر بڑا ہے وہ کیا بات ہے اور دیکھیں اسے ذائقہ بھی ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی آئٹ کرنا پڑتا ہے بلکل فور میں ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ہمیں آئٹ کریں گے بلکل بلکل اب یہ ہم نے پانی آئٹ کیا اس میں دہی اس میں بھی دل جائے گا ہمیں پہنٹا دہی ہے یہ بات ہے کہ ہمیں دہی ہے وہ پہنٹا پڑتا ہے اور اس میں پورا دہی کتنا استعمال ہوا ہے اس میں آدھ کلو دہی ہمیں استعمال ہوا ہے کچھ 5-6 ٹیبل سوون ہمارے بلینڈر میں بلینڈر میں سای ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کورمے کی صحیح شکل یہ آگئی ہے لوگ یہ سوچ رہتے ہیں ہمارے بلینڈر میں کورمے کی طرح ہے آپ کا اس بھی بہت اچھا ہے یہ کورمے کی ریسیپی آپ کو دکھیں بہت اچھا ہے کورمے کی طرح ہے کورمے کیوں اس میں کھڑے مسائلے صونف صونف اس میں کھڑی کھڑی آرہی ہے بہت اچھا ہے کورمہ اسی ہی بھی مجھے کھڑے مسالے کا کورما ہے بلکل اور کیونکہ یہ ڈیفرنٹ اسی ہی وجہ سے ہے اور آپ کو کچھ ڈیفرنٹ لگا اس میں ہاں وہ یہی لگا ہے میں نے آپ کو شروع میں انسان کی کہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اچھا ایک اور اچھی خاصیات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سواں اچھی ہے سواں اچھی ہے جو اچھی ہے جو اتنا ہیوی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کے حازم کو کنٹرول میں لیا ہے اور اس میں جو الائچی ہے وہ بھی آپ کے نظام ایں حازم کے لئے اچھی ہے اچھی ہوتی ہے اب آپ سے کھانے لوگوں کے اپنے پھنتے ہیں اس کیلئے بہتی ہے اچھے بھی لگا ہوتے ہیں جو الائچی اس کے لئے اچھے باہت بہت باہت دائی کے لئے وہ بہت اچھا ہوتا ہے زافران زافرہ ہوتا جواں اور اچھا ہوتا ہے اچھا ہم نے ہونے پاس کیونکہ متحسنے بعد اچھا اور کچھ نیزم راؤنٹ اور اس کے لئے لوگر اور جو ہم نے پڑھنے کیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے یہ اس میں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کی فائنلی ایک بنائی ہوگی اور پانچ سے دس منٹ کے بیانت کے بعد ہمارے کورما پک جائے گا بلکل سب سے آخر بلکل 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 اور یہ آپ دیکھیں اس کی شکل وہ جو کورما والی خوشبو جو ہے بلکل جہاں پر ہو وہاں پر تازہ تازہ نان ہو اور ساتھ میں ایسا کورما ہو بلکل شیر مال اور وہ کلچے ہوتے ہیں کلچے بہت زائقہ دیتے ہیں سارا آج ہم آپ کو جانا ڈائیٹ فری ہم آپ کو آج چھوڑ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہونا چاہیے کذیر بلکل اور ایسا مزیدار کورما ہو تو پھر کیا بات ہے بلکل سب سے اینڈ میں ہم اس میں کیبرا ایٹ کریں گے سرب سے بڑھنروں نے بانگا سب سے بچے اچھی دو سن سے بات کریں گے اسلام علیکم سریکل سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم افاکستان نظر آپ کیسے ایت knees آپ کیا سی ہیں؟ میں انتظار کر رہی تھی بہن کا بلکل اور بھئی آپ نے میکھیں یاد کیا ہے نا دیکھو سوچا اور تمہارے بارے میں بار تو مہا گئی ہے نا بلکل نادیا بیسے آپ کی شرمی بنا رہے ہیں میں یہی چیز ایک بے کیوں یہی چیز یہ بتا ہے بہت کبھا ہم جیسے کورما بنا رہے ہیں ایوان دریانی بنا رہے ہیں تو گوشت جو تھا تھا کالا ہونے رگ جاتا ہے ہاں ہاں اس کے لئے مجھے یہ بتا ہے کیا آپ مجھے چاہیے کہ جانسے یہ بہت نہیں ہے ہم جل ہوتے ہیں میں نے گوشت پر جاتا ہے پر جاتا ہے تو اس کے لئے مجھے پر ہی رہے ہیں اس کے لئے ہم جب وقت کرنے انہوں نے بہت پیارایا ہے بہت دیلیگنس سوال تھا ہم سبب لوگ اس کے لئے رہے ہیں جب آپ کو پاکو مجھے پر جلدی ہے تو وہ کھانا بناتی ہیں جید کی ہے ہماری جلدی تینڈر ہو جاتی ہے اور تینڈر نہیں بھی ہوتی تو وہ کالی پڑ جاتی ہے اور سخت پی ہو جاتا ہے بلکل سخت پی ہو جاتا ہے سکنڈیزن اس کا یہ ہے کہ آپ اس میں جو دھنیا پوڈر ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس میں کافی ایڈ کر رہے ہیں تو دھنیا پوڈر کو ایڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ مطبب اگر آپ نے مسالا جات کو بھوننے کے بعد اگر وارٹ ڈال دی آپ نے اور جب آپ دیکھیں کہ آپ اپنا لیٹ ڈھک رہے ہیں پانی ڈالنے کے بعد تو آپ اس میں صفت دھنیا جو کساب ہوگا وہ آپ ڈالیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں اس کو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کالا ہو مطلب یہ پانی ڈالیں کے بعد دھنیا پوڈر ڈالیں پہلے پہلے نہ ڈالیں بلکل پہلے نہ ڈالیں کیونکہ مسالا کالا ہو جاتا ہے اور اس آنچ پر خدا رہ نہ بنائیں کھانا ہلکی آنچ پر بنائیں اور اپنا بل بھی آپ بچائیں گیس کا اس سے پہ دیا کہ کافی زیادہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اچھا دوسری ایک اور چیز یہاں پر یہ کہ انہوں نے جو کورما اس وقت بنایا اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں اور بہت سے اجزہ انہوں نے ڈالیں جو بہت اچھے ہیں اور کافی حد تک بیتر بلکل 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 اور ہلدی کا جانتک میں بتاؤں گا ایک فائدہ ہلدی کا فائدہ یہ کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھکان ہو گئی ان کو یہ جیسے جسم میں درد ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ رات سوتے وقت اگلاس دودھ میں پینچ ہلدی جو ہے آپ دال کے اگر پیئے ہیں تو صبح اوٹھیں گے درد بلکل بھائے اچھا چلے سر یہ بہت اچھے بہت اچھے اور ابھی ہم ایسا کرتے ہیں آپ کو بھی ریسپی کارڈ بھی دکھاتے ہیں اور پھر آکتھو آپ ریکالنگ بھی کر لیں گے اچھا جی آپ بتاتے رہے کہ کیا ہے جی اب ہم ہم ہماری پروپرلی اس کی ایک بھنائی دکھیں اس کی شکل آرہی ہے تیل روکن اوپر آرہا ہے ٹھیک ہے پاکستانی کھانوں کی کچھ پہجان ہی ایسی ہوتی کہ روکن جب تک اوپر آرہا ہے اچھا آپ ریسپی بتائیں شروع سے کہ سب سے پہلے میں اس کو میں پھر کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو میں پھر کرتا ہوں جیسے کہ میں پاس موجود تھا چھوٹی الائچی بڑے الائچی دارچینی لونگ بادیاں کے چند پھول اس کے لئے سابت کالی مرچ یہ میں نے ایڈ کیا تھوڑا بھونہ جب ان کی خوشبو نکل آئی اس کے بعد میں اس میں چکن ڈالی چکن ڈال کے کچھ دے میں بھونہ اور چکن کے بعد میں میرے پاس جو پیسے مسالہ جن میں شامل کسی لال مرچ اس کے بعد میں بلینڈر میں چند ٹیماتر جیسے کہ 2-3 تماتر 2-3ھے انیان براون جو پہلے کے براون ہمارے پاس تھے 5-6ھے تیبل سپون یوگرٹ دہی ہم نے اس میں بلینڈ کیا اس پر میں بھونہی کی درانا تھوڑا پانی اٹ کیا تاکہ ہماری چکن ہے اس کے بعد بھونہی کی کچھ دے ہم نے دھکا اس کے بعد پھر ہم نے اپنا بلینڈ چودا اس میں ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد اس کو بھونہ ہے جو جب یہ تیل الہدہ ہونے لگے دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ڈیفرنس دیکھیں بلکل بلکل جب تیل آنے لگ جاتا اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی بہت کھانا تیار ہو رہا ہے اچھا لیکن بہت کھون کیوں تیار ہوا ہے اتنا جلدی سے بہت کسی تیار ہوا ہے کہ ایک تو ہمیں پاس چیزیں پہلے سے تیار ہو جاتا جیسے پیاز ہے کہ اگر ہم لال کرتے تو کافی ٹائم لگ زیادہ اور تیل میں تمام گرم مسائلے ڈالنے کے بعد اس کے بعد میں چکن ڈالی اور چکن کے ساتھ ہی ادھا کلیسن کا پیسٹ یعنی جنجر گرلک پیسٹ میں ایڈ کیا ون ٹیبی سپون اور پھر بنائی کے بعد میں یہ تمام مسائلے جن میں شامل پسی لال میٹھ نمک اور ہلڈی ہلڈی دی سپون پیسٹ پیسٹ میں دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آج آپ کے لئے بنایا ہے اپنے کورما اور کھڑے مسائلے سے کیا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا افیکٹ بھی آیا اور افیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو گیا اور ایک اور اچھی چیز جو یہاں پر میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اوائل کے اندر پہلے مسائلوں کو جو ہے گرم پکایا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں چکن اور باقے مسائلے اس میں اٹھ کی ہیں تو وہ کافی حد تر اچھا لگا ہے سب سے آخر میں آپ نے کہو را اٹ کرنے ہیں میں صوری اٹ کرنے میں تر اٹ کرنے ہیں وہ کونے میں اگنوڈ تھا اچھا رہا اچھا کہ کہ خصوصیر یہ کہ اچھی خوشبو دیتا ہے بلکل خوشبو دیتا ہے اور اوہن کہ ڈاکٹر خورو مشیر کا ایک میں نے فیس بو کے پڑھا تھا توڑا ہائٹ بنانے کے لیے کہہ واتر کے لیے کیو را واتر کو بھی کھڑا دیکھا ہے کہ یہ بھی ہائٹ بلکل بلکل اچھا جی صحیح ہے کہ ہم نے اپنے چیز دیکھی کہ آج جو ہم نے آپ کے لئے بہت اچھی سی ایک ریسیپی بنائی ہے اس طرف اس کو رنمیں یہاں پر رکھر کونڈر میں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کیسا بنا ہے اس پر آپ نے دیکھا کہ جو انگریزن سے اٹھ کیے ہیں وہ آپ کی سہرت کے لئے بھی فائدہ ماند ہے اور دوسری چیز یہ کہ جتے بھی نیوڈیز ہے وہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کیونڈر نے اٹھ کیا بہت اچھا تھوڑا سا اتنا سا پنچھ اٹھ کرنا ہے اور تیسری چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ پورا چکن بنا ہے اس کو پہلے فائے کر دیا ہے اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ چکن نکال کر اس میں پیاز اور ٹماٹر اس کو فائے کر کے پکا لیں اور اگر بلینڈر ہے تو وہ چکن پکنے کے بعد اس میں آپ اٹھ کر دیں بلکل بلکل تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے تھانکیو سو مجھ سازدہ بہت اچھا آپ نے کورما بنایا ہے تمہارے ناظرین جو دیکھنے سے گھر پر دور ٹرائے کریں گا ہمیں فیدبیک ضرور دیا کریں جب بھی آپ ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملیں گے بہت اپنا خیار رکھے گا سلام پاکستان موسیقی